ہیلو اسلام علیکم آوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے میں نے آپ کے ساتھ اپنی رمضان سیریز شیئر نہیں کی تو آج تھوڑا ٹائم ملا تھا تو میں نے کہا چلے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی رمضان سیریز تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو چلے ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا میں دیکھ رہی تھی باہر اور میں سوچ رہی تھی کہ پاکستان میں رمضان میں کتنی رونک ہوتی ہے ماشاءاللہ سے گلیوں میں بازاروں میں دکانیں کھول جاتی ہیں ہر چیز تو لیکن یہاں پہ ایسے سنسنا ہٹ کوئی بھی نہیں تھا بس ہزمن اور بچے بھی سوئے ہوئے تھے تو میں ان کو کہا ہی تھی کہ آپ آجیں اٹھ کے میں زری بنانے کے لیے نیچے جا رہی ہوں میں زری بنانے کے لیے نیچے جا رہی ہوں خیر اس کے ساتھ ہی پھر میں نے کہا پہلے میں لسی بنا کر رکھ لیں کیونکہ لسی کے بغیر تو ہمارے ساری ہوتی ہیں زپلے میں نے پھر بنائی لسی اور اس کے بعد پھر میں نے آتا مکالا اور پھر میں نے کہا چلو اور میں پراتھے بنانا لوں پراتھے بس نام کے میں رہتے ہیں میں بس لائٹ سائل لکاتے ہیں تو بس وہ پھر حاضر سر اشوک سے کھا لیتا ہے اس ٹائم وہ بڑی خوشی خوشی اٹھتا ہے ساری میں کیا ماما اٹھ رہے ہیں بابا اٹھ رہے ہیں اور مربا بھی ماشاءاللہ سے اس کا پہلا رمزان ہے الحمدللہ رات کو میں نے مکس سبجیاں بنائی تھی میں نے کہا صبح مکس سبجیوں کے ساتھ افتاری کریں ساری کریں ہزر کھا لے جانسی ہے اگر اور کھا لیا اور یوکٹ کھا لیا پھر سالر مرانہ میں یون مست ہوتا ہے وہ پھر میں رات کو کنا کر سوئی دیں ہزر کے پھر تھوڑی گھر سو لیں حاضر کو میں نے کہا رہی تھی کہ حاضر چلو بیٹا ملک فننش کرو پھر اس کے بعد پھر میں پورا اٹھ کرو سکو جانے کلیے تو اس کو فریش اپ کیا تو یہ آج موسم بہت اچھا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھا دھوپ نکلی ہوئی ہے کافی اچھی تو وہ بھی بس انجائی کر دیا خیر اس کے بعد میں لہذا کو سکول چھو رہا پھر آگے کھار گھر آکے پیروہ ہوئی اور پھر گھر آکے نماز ہوگا رہا آدھا اور اس کے بعد قرآنیم جی دھو گھر آ اور آ تو پھر میں نے صفائی کر لی اور مروا گا میں نے کہا شاور دی دوں کافی اچھا موسم مردین اچھا تو اس کو شاور دیا اور پھر میں تھوپی تیر کے لئے لے رکھی کہ چلیں آج تو ارست کر لیں گے کہ آج موسم اچھا تھا اور بنتوں سے بہت اچھی تھوڑ پا رہی تھا اور پھر ہو گیا حزا کے سکول کا ٹائم اور پھر نکلی مروا کے لے کے حزا کو لینے کے لئے سکول تو اس کو لے کے آئی واپسے پہ تو اس نے کہا کہ ماما پارک میں جانا ہے تو میں نے کہا اچھا چلیں کیونکہ وہ رستے میں آتی ہے پارک چھوٹی سی تو وہ پھر حاضر ہوتا ہے کہ دھوپنیر کے لئے میں کھلوں تو کیونکہ آج چھوٹیاں اس کو ہو گئی تھیں تو میں نے بھی کہا اچھا چلو کوئی نہیں چھوٹیاں تو ہو گئی ہیں بس ویکنڈ تھا تو پھر اور ویسے بھی میں نے کہا چلو تھوڑی دھوپیں بیٹھ جاتے ہیں تو بس وہ سین پہ بیٹھ گیا اور میں اور مروا پاس سین پر دھوپ میں بٹھے ہوئے تھے تو کبھی کبھی دھوپ لگتی ہے پیل جیم میں لیکن وہ بھی کبھی کبھی کیونکہ ساتھ ہوا چال رہی تھے تو زیادہ بیٹھا نہیں جاتا دھوپ میں بھی اس کے بعد حاضر کو کھانا چاہنا کھلایا اور پھر میں نے کہا چلو میں اب بریانی بنا لوں کیونکہ آج بریانی کا تھا پلان کے آج بریانی بناؤں گی تو بس پھر میں نے ساتھ ہی رکھتی بریانی کیونکہ آٹھ پجے روزہ کھلتا ہے تو وہ پھر تھوڑا ٹائم تھا اس لئے میں نے کہا کہ وہ پھر تب ہی بناؤں گی جب تاری کے پاس پاس راکھتے تو ساتھ ہی میں نے رکھ دی بریانی اور یہ دیکھنے میں بہت سادہ طریقے سے بس پیاز اور حلدی اور نمک ڈال کے تھوڑا سپانی میں بلکل لائٹ سے پانی میں ڈال کے رکھتی اور پھر چکن ڈال کے اس کو پان سے سات منٹ کے لیے پکا کر اس کے بعد پھائے لوریسی میں آپ بریانی مسالہ سپائسز تو میں ٹوماٹر یوز نہیں کرتی میں یوگر یوز کرتی ہوں تو یوگر یوز کر کے تو اس کے اچھی اس اس کی گریوی بنا دیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھی ہوگیا میں ریڈ میرچ بھی یوز نہیں کرتی اس میں بریانی میں اس لئے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کلر تھوڑا پیل پیل ہے تو بس بریانی میری ہوگیا ریڈی تو اس کے بعد پھر میں نے ہزبن سے بولا کہ اب آپ مجھے جا کے پاکستانی مارکٹ سے فروٹ سلا دیں تاکہ میں تھوڑی فروٹ چارٹ مالوں تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں تھوڑی ہیلپ کروا دیتا ہوں انہوں نے تھوڑی ہیلپ کروا دی تو یہ دیکھیں کتنے اچھی ہی فروٹ چارٹ بن کے ریڈی ہوگیا تو چلیں فروٹ چارٹ میں تو کروا دی انہوں نے ہیلپ تو موسم اچھا تھا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تو ہم لوگ ابھی ٹائم تھا تو ہم لوگ پھر نکل کے واق پہ کہ چلو جب آپ کھا رہا تھوڑی دیر کے لیے سمندر پہ کیونکہ وہ ایک تو ویکنڈ تھا اور وہ حاضر حاضر کو بھی چھوٹی ہیں اور پھر رزبن کو بھی چھوٹی تھی تو پھر ہم لوگ پھر نکل کے واق پہ جب سے مروہ پیدا ہوئی اس کو پہلی دفعہ ہم لوگ سمندر پہ لے کے ہیں یہ ہماری گھر کے پاس یہ ہے تو خیر اس کے بعد وہ حاضر کہہ رہا تھا اپنے بابا کو کہ بی بی کو ماما کو دے دیو تو اس کے بابا کہا رہا تھا کہ نہیں مجھے مروہ کو تھوڑا انجوائے کر لے کروا لینے دو لیکن حاضر کو یہ تھا کہ بس بابا فٹا فٹ مروہ کو دے دیں ماما کو تو میں بھی کہا رہی تھی دے دیں مجھے وہ حاضر آپ کو کہا رہا تھا بس وہ دینوں لگے ہوتے ہیں پس میں انجوائے کہا رہی تھی اور میں پھر دیکھ رہی تھی کہ موسم اچھا ہے اور میں کہا رہی تھی بس اب دین کھول جانے چاہیے کیونکہ اندر رہ 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 گئے کیونکہ اندر رہ گئے تو لیکن یہ کہ کافی عدد تک اب تو موسم اچھا ہو گیا یہاں تھی اور ہاں بھی کافی پیدا انجوائے کہہ دیا کہ آج ہم جب پھائے کہاں لکھنے تو کلی کے فرہ ہم ہو گیا ہم گئے ہیں میرے آپ کو یہ سوچتی کہ کلی یہ دیکھیں یہ ہوتیل ہے ہوتیل بھی ہے ہوتیل بھی ہے ہوتیل بھی ہے تو یہ درمیوں میں ادھر اتنا مطلب کہ وہ گیہ درنگ رہتی ہے اتنا یہ رونک والا محول ہوتا ہے درمیوں میں کہ بندہ یہاں پہ آئے تو ایسے سرچہ سوت ہو جاتا ہے اگر کوئی کرشہ نہیں ہو بھی خیر واقشہ کی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نکل آئے گھر کے لئے واپسی کے لئے تو بس واپسی آتے آتے ہوتیل کے لئے اندھیرہ ہو گیا تھا اور یہ بہت اچھا ہوتی لگ رہا تھا تو میں نے پٹاکٹس کو کپچر کیا یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں جار کے لئے واپسی بھی 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 اور میں حاضر کے باری تو بیٹا کو اپنے جا رہا تھا سونا تو کافی ٹائر میں ہو گیا تھا تو آلماسٹ اس ساتھ سے آجے کے دن میں آنسا ہو جاتا ہے لیکن یہ اچھے آجے کے دن میں آنسا ہو جاتا ہے یہ تقریبا ساڑھے آٹھ لیکن سوانو بجے کے ٹائر میں ہو گیا خیر کیسا لگا آپ کو میرا آج جو لوگ کا سیریز ہوفلی آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو پسند آئے ہوگا تو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ملے آپ کو پسند آئے ہوگا اور شap میں ملے آپ کو پسند نانا Stephen انپید کام ابدا got